کرینہ کپور کے بعد اب آلیہ بھٹ نے بھی وہی کہا ہے یعنی اگر ہماری فلم میں پسند نہیں ہے تو ہمیں دیکھنا چھوڑ دو اس سے پہلے کرینہ کپور نے یہ بات کہی تھی اور اس کے بعد وہ لال سنگھ چڈہ کے وقت ہاتھ جوڑتی نظر آئی تھی کہ ہماری فلم کو بہشکار مت کرو اب آلیہ بھٹ سے یہ سوال پوچھا گیا آپ جانتا ہی ہیں برماس میں دکھنے والی ہیں اور ان دنوں اپنی پرگرنسی کے قارن سرچہ میں ہیں آلیہ بھٹ کا شاندار لانچ ہوا تھا نیپو کٹ کہلاتی ہیں سڑک ٹو کا زبردست بیرود ہوا تھا اور اس کے بعد یہ فلم فلاپ ہو گئی تھی حالانکہ گنگو بھائی کو ٹھیک تھاک بزنس مل گیا تو یہ کہا گیا کہ آلیہ بھٹ کی فلم بوئیکارٹ بولیوڈ کے محول میں آئی لیکن ٹھیک تھاک چل گئی کل ملا کر میرا ویکٹریگت روپ سے ماننا یہ ہے کہ فلمیں وہی چلتی ہیں جن کا کانٹینٹ اچھا ہوتا ہے لوگ دیکھی لیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں اس سمیں جو میرا ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں گے جو بوئیکارٹ تو کرتے ہیں لیکن چپکے سے اوٹی ٹی پر دیکھ بھی لیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو دبے لفظوں میں تعریف کر دیتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو کسی ایجنڈے کے تحت نہیں بھی دیکھتے ہیں تمام طرح کے لوگ ہیں ایک سو چالیس کرونوں لوگوں کا دیش ہے لیکن آلیہ بھٹ یہ کہہ کر کہ ہماری شکل پسند نہیں ہے تو ہم کو مت دیکھو ایک بار پھر سے ہمارے نشانے پر آ گئی ہیں یہاں پر وہ لوگ ان پر نشانہ سادھ رہے ہیں جو ان کا کمپیرزن سیدھے طور پر کرینہ کا پور خان سے کر رہے ہیں کیونکہ کرینہ نے بھی ملتا جلتا اسٹیٹمنٹ دیا تھا جب ان سے نیپوڈیزم کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا اب کل ملاکر ماملہ یہ ہے کہ ایک سو چالیس کرونوں کا یہ دیش ہے چند مٹھی بھر لوگ ہیں جنہیں ایک فلمی دنیا میں کام کرنے کا موقع آسانی سے مل جاتا ہے جبکہ اس کی حسرت بہت سارے لوگ رکھتے ہیں یہ بھی اتنا ہی بڑا سچ ہے بہت سے وہ لوگ جو بائی کارٹ بولی وڈ کرتے ہیں ان کے مند میں بھی کہیں چھپی ہوئی حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی لوگ دیکھیں ہمارے بارے میں بھی بات ہو اور ایسے تمام لوگ آپ کو اپنے آس پاس مل جائیں گے دیکھ جائیں گے اس سب کے باوجود یہ کہہ دینا کہ ہماری فلم پسند نہیں ہے یا ہماری شکل پسند نہیں ہے تو مت دیکھو کس نے بلایا ہے کس نے کہا ہے یہ ایک طرح کے اہنکار ایک طرح کے ایگو کو بھی بتاتا ہے جو یہ کہنے کی کوشش ہے کہ تم نہیں دیکھو گے تو کیا اور بہت سے آ جائیں گے ایک حد تک یہ بات سچ ہو بھی سکتی ہے کیونکہ ہمارا دیش ہی اتنا بڑا ہے آبادی ہی اتنی زیادہ ہے کہ دو چار پانچ دس بیس پرسند نہ بھی دیکھیں تو بھی جو بچا خوچا پرسنٹیج ہے وہ بھی بہت بڑا بنتا ہے لیکن آلیہ بھاٹ آلیہ بھاٹ جیسی ابنیتری کو کیا یہ کہنا چاہیے یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوار ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کی جو ویٹکت ایمیج ہے لوگوں کے بیچ اس پر اثر پڑتا ہے جیسے ہی آپ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی بلایا ہے ہم نے تھوڑی کہا ہے اور پھر آپ ایک ایسے فیلڈ میں ہیں جہاں آپ پبلک فگر بنے ہوئے ہیں جہاں آپ کو روزی روٹی اسی بات کی ملتی کہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بھئی کوئی بھی فلم سٹار ہو سفل ہو نہ سفل ہو جس کی فلمیں باوئی کارٹ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو وہ اسی بات کی روٹی کھاتا ہے کہ لوگ اسے قریب سے دیکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور وہی یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ ہمیں مت دیکھو ہم نے تھوڑی گلایا ہے تو ایک طرح سے اپنے ہی پاؤں پر پلہاری مارنے جیسا ہے یعنی آپ اگر بوئی کارٹ بولی وڈ کے خلاف ہیں اور اگر آپ آلیا بھٹ ہیں اور آپ اپنے ہی موز سے یہ کہنے لگیں کہ ہمیں دیکھنے مت آؤ تو کہیں نہ کہیں آپ بوئی کارٹ بولی وڈ والوں کا ہی ساتھ دے رہی ہیں کیونکہ وہ بھی تو یہی کہہ رہے ہیں تو ایسے میں آلیا بھٹ کو کیا کہنا چاہیے تھا آپ کو کیا لگتا ہے اب آپ مجھے بتائیے تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارے دیشوی جنتہ کتنی سمجھدار ہے اور وہ آلیا بھٹ یا ان جیسے لوگوں کو کیا سلحہ دینا چاہتی ہے جن پر بوئی کارٹ بولی وڈ کا گلت اثر پڑ رہا ہے